نمازکار ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ابناش ہے آرسی بی ایک طرف جہاں خطاب جتنے کا سپنا دیکھ رہی ہے وہیں ایک ایسے پروکھلاری ہیں جن کا ماننا ہے کہ آرسی بی کا سپنا اسی جن سپنا ہی رہ جائے گا جی ہاں آکاس چوپڑا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آرسی بی اس بار بھی خطاب نہیں جیت سکے گی کچھ بھاوشوانی آکاس چوپڑا نے کی ہے پر جو مخبات انہیں لگتا ہے وہ یہ کہ آرسی بی کا خطاب جتنا اس سال بھی پوسیبل نہیں ہے اس کے پیشے کی وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے کومنٹیٹر آکاس چوپڑا نے اپنے یوٹیوب چینل پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرسی بی اس سیجن اپنے پچھلے سیجن کے پردرشن کو دوہرہ نہیں پائے گی انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آرسی بی اس بار پلی آف کے لیے کوالی فائن نہیں کر پائے گی بیتے تین چار سال دیکھے تو ان کا پچھلا سیجن بیسٹ تھا لیکن وہ آخری سمیں میں لے سے بھٹک گئی تھی یہاں مجھے سمسیاں دکھتی ہے اگر شروعات آرسی بی کی اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس ٹیم کو آگے سمسیاں ہو سکتی ہے سیدھے طور پر تو نہیں پر آرسی بی کے خطاب جتنے کی چانسل آکاس چوپڑا کو کم ہی دکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آکاس چوپڑا نے آرسی بی سے جوڑی کئی باتیں بھی کی ہے انہوں نے ایک بھوشوانی یہ بھی کی ہے سٹیج مقابلے تک کھولی کے سر پر اورنج کے آپ رہنے والا ہے نوک آٹ راؤنٹ کے بعد کی بات سے آکاس چوپڑا نے پل لا جھاڑ لیا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے اس بار آرسی بی کوالیفائی نہیں کر پائے گا اس کارنٹ سے آرنج کے آپ بعد میں ویراد کھولی سے چھن بھی جائے ساتھ ہی آکاس چوپڑا نے آرسی بی کیے نیچلے کرم کی بلے بازی کو سب سے بڑی سمسیاں بتائی ہے آکاس چوپڑا کا ماننا ہے کہ ڈیتھ آورس کے لیے ان کے پاس صحیح بلے باز نہیں ہے ایسے میں آرسی بی کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے خیر یہ تو ہو گیا آکاس چوپڑا کی بھوشوانی آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس بار آرسی بی خطاب جیت پائے گا آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے